امید ہے خیریت سے ہوں گے اب کرنٹ الیکٹری سٹی میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو فامولہ آتا ہے وہ الیکٹری کرنٹ کا سب سے پہلے ہمارے پاس کا فامولہ آپ کے پاس بڑا سمپل سا ہوتا ہے that will equal to rate of flow of charges تو چارج کو ٹائم سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور چارج انٹیکلل ملٹیپل او چارج او فالیکٹران ہے تو یہ ن ای اوور ٹی کی ایکول آ جائے گا پھر اس کے علاوہ گراف جہاں سے کرنٹ فائنڈ کیا جا سکتا ہے وہ گراف ہوگا بیٹھن چارج اینڈ ٹائم تو کہیں پر بھی اگر چارج اور ٹائم کا گراف گیون ہو تو اس گراف کی جو سلوپ ہوگی اگر چارج اور ٹائم کا گراف گیون ہو تو اس گراف کی جو سلوپ ہوگی اب گراف کسی بھی شیپ کا ہو سکتا ہے سٹریٹ لائن لازمی نہیں ہے کسی بھی شیپ کا ہو تو ہمارے پاس وہ کیا آئے گا سلوپ پرپینڈکلور اوور بیس دیلٹا کیو اوور ٹی وہ کرنٹ کی ایکول آئے گا کرنٹ کے اندر اور ایسا ج کوئی فارمولا آپ کے پاس نہیں آتا کہ جہاں سے آپ کا کرنٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے ہماری لیول کے اوپر ہم اسی فارمولا کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں آگے میں دریف لاؤسٹی کا سیپرر لکھوں گا جس کے اندر کرنٹ انوال ہوتا ہے تو اگر دریف لاؤسٹی گیون ہو تو وہاں سے بھی آپ کرنٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہو جی کرنٹ کے بعد اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دریف لاؤسٹی اب دریف لاؤسٹی کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ دریف لاؤسٹی کا کنسپٹ تب یوز ہوتا ہے جب آپ کی الیکٹرک فیلڈ پریزنٹ ہو تو الیکٹرک فیلڈ کی اوپوزٹ ڈیریکشن میں الیکٹران جب موف کرے گا تو الیکٹران اس سرکٹ کی ریزسٹنس کی وجہ سے دریفٹ کرے گا تو جو ایویج ویلاؤسٹی اف الیکٹران ہوتی ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں دریفٹ ویلاؤسٹی کا اب دریفٹ ویلاؤسٹی کے فارمولا آئی اوبر نائی اس کو میں یوں یہاں رکھتا ہوں آئی کرنٹ ہے سمال این نمبر اوف الیکٹرانز پر یونٹ والیم ہے اور ساتھ اے آپ کا ایریا جو یونٹ ایریا ہوتا ہے اور ای آپ کے پاس کیا ہے that is charge تو اس فارمولا کے اندر یہ خیال رہے کہ یہ ویریابلز آئی کرنٹ جو سمال این آپ کے پاس ہے that is نمبر اوف الیکٹرانز پر یونٹ والیم اس کا یونٹ جو ہوگا وہ پر میٹر کیوپ ہوگا پر میٹر کیوپ میں میر ہوگا نمبر اوف الیکٹرانز پر یونٹ والیم یونٹ اس کا پر میٹر کیوپ ہے تو یہ نمبر اوف چارجز نہیں ہے یہ نمبر اوف الیکٹرانز ہے اے آپ کے پاس یونٹ ایریا ہے اور اے آپ کے پاس الیکٹران کے چارج کی ویلو ہے اس فارمولا کے اندر یہ جو a über a ہے current over area یہ basic ایک ایک اور ویریابل ہے جس کو کہتے ہیں current density اس variable کا جو نام ہے وہ کیا ہے current density اس کو j سے represent کیا جاتا current density j اور یہ کس کے equal ہے that is current per unit area اور یہ vector quantity ہوتی ہے current scalar ہے لیکن جو current density ہمارے پاس اس کو vector quantity مانا جاتا تو i over a تو یہ جو formula ہے اس formula کو اگر آپ change کرنا چاہو in terms of current density تو پھر یہ formula آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ formula بن جائے گا j over n into a تب یہ formula بن جاتا تو یہ آپ کے پاس drift velocity کا relation drift velocity کے relation کو آپ potential difference کی form میں لکھنا چاہو وہ بھی لکھ سکتے ہو جیسے آپ یہاں پر current کی جگہ potential over resistance کو لکھیں تو پھر drift velocity کا formula آپ کا بنے گا potential difference over n a e into r تو آپ نے current کی value کو ohms law سے substitute کر دی اور small n کو میں لکھتا ہوں کہ یہ number of electrons per unit volume ہے اور اس کا unit per meter cube next چلتے ہیں آگے اور آگے ہمارے پاس جو topic آتا ہے وہ ohms law سے related آتا ہے باقی بیچ میں جو آپ کے پاس اور formula's ہیں ان کو میں skip کر رہا ہوں ان کو میں last میں extra کے دور پر یہاں پر لکھ دوں گا تو main جو topic ہے ہمارے وہ cover ہو جائیں وہ زیادہ ضروری ہے ohms law میں کوئی اتنا مشکل formula نہیں ہے ohms law کے اندر آپ کا جو formula سمپل سا use ہوتا ہے v is equal to i r graph میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ohmic material ہے تو graph state line ہوگا اگر non-ohmic ہے تو graph state line نہیں ہوتا پھر alpha کی value کے مطابق ہمارے پاس graph بنتا ہے ohms law کی جو basic form ہے mathematical وہ v is equal to i times r ہے اس formula کے اندر جو resistance اگر میں اس کو لکھتا ہوں کہ conductance کا reciprocal ہے تو پھر آپ کے پاس r اگر one over g کے equal تو formula اگر لکھا ہو v is equal to i over g تو یہ correct ہے لیکن یہ ohms law کی form نہیں ہے formula correct ہے لیکن یہ ohms law کی form نہیں ہے اور even اگر آپ یہاں سے g کو multiply کرو تو یہ formula اگر لکھا جائے گا i is equal to g time v تب بھی یہ correct ہے پھر کئی دفعہ آپ کے پاس ohm law کے question کے اندر current given نہ ہو تو rate of flow of charges کی form میں solve کرنا پڑے تو q over t into r اس سے solve ہو سکتا ہے number of electrons given ہو تو ne over t into r اس سے بھی آپ اس کو solve کر سکتے ہو تو یہ ohms law کی آپ کی mathematical form آگئی اب اگر تو material ہمارے پاس omic ہے اگر material omic ہے تو ohms law کا graph ہمیشہ straight line ہوگا اور یہ graph straight line تب تک ہوتا ہے جب تک آپ کا temperature آپ کی resistance constant ہو کیونکہ ohms law کی limitation ہے کہ graph straight line ہوگا graph اگر straight line ہوگا that means آپ کی جو resistance ہے آپ کی جو conductance ہے وہ constant ہے جو indirectly یہ بتائے گا کہ آپ کا temperature constant ہے اب چاہے یہ graph بنے current کا اور potential کا یا potential اور current کا دونوں کے graph ہمیشہ linear ہوں گے straight line دونوں کے graph کی slope ہمیں کیا result دیتی ہے وہ different answer ہے اگر تو ہم potential along why لیتے ہیں تو پھر slope ہمیں result دیتی ہے resistance کا اور current اگر why لیتے ہیں تو پھر ہمیں جو slope ہے وہ result دیتی ہے conductance کا اور slope کی جگہ gradient کا word بھی use ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس ohmic material کے لیے اب اگر material آپ کا ohmic نہیں ہے آپ کا material جو ہے وہ non-ohmic ہے تو پھر graph کے اندر آپ کی variation آتی ہے اور وہ variation ہم نے lecture میں بھی discuss کی تھی کہ وہ graph کیسا آپ کے پاس ہوگا positive temperature coefficient کا graph کچھ اور ہوگا وہ negative temperature coefficient کا graph کچھ اور ہوگا تو دونوں کو میں یہاں revise کروا دوں آپ کو potential اور current graph state line سے deviate کر گیا up ورد یا graph deviate ہوا downward اب جو graph deviate ہوا up ورد وہ show کرے گا کہ آپ کی جو resistance ہے with time increase کر رہی ہے یا آپ کی resistance اگر increase کر رہی ہے تو conductance decrease کر رہی ہے اس case میں resistance کا تعلق temperature سے direct ہے اور یہ وہ material ہے جن کے temperature coefficient کی value alpha ہوتی ہے مطلب metals ہیں نیچے والے graph میں آپ کی resistance کی value decrease کر رہی ہے slope decrease کر رہی ہے conductance کی value بہر رہی ہے یہ وہ material جن میں resistance کا تعلق temperature سے inverse means semi conductors اور ان کے alpha کی value negative ہوتی ہے اس کے reverse اگر آپ graph raw کرتے ہو کہ current along y اور potential along x لیتے ہو current along y and potential along x تو پھر یہ آپ کے پاس reverse لکھے جائیں گے پھر جو graph اوپر کو جا رہا ہے وہ شو کرے گا کہ conductance بھر رہی ہے resistance کم ہو رہی ہے اس کا مطلب inverse relation ہے resistance کا temperature کے ساتھ alpha کی value negative یہ semi conductors ہے اور جو graph نیچے آ رہا ہے اس کا conductance کم ہو رہی ہے resistance بھر رہی ہے resistance کا تعلق temperature سے direct ہوگا اور alpha کی value positive آئے clear conductors کے لیے اور اس case میں اوپر graph semi conductors کے لیے اور نیچے graph metals کے لیے یہ non omic کے لیے آپ کے graph ہوں گے یا اگر non omic behavior ہو graph straight line سے deviate کر رہا ہو تب graph کس shape کا ہوتا next آج resistance کی طرف resistance کے فارمولاس کیا ہیں اب resistance کے جو فارمولاس اس میں آپ کے پاس فارمولا جو basic آتا ہے r is equal to potential difference over current لیکن یہ اس کی constant ratio ہے یہ ان پہ depend نہیں کرتا resistance کا جو main formula ہے that is row time l over a resistivity کی form ہے کیونکہ یہ dimensions پہ depend کرتا ہے length اور area پہ depend of کھ اور terminal potential difference کا آپس میں کیا relation ہے کیونکہ battery کسی potential سے attach ہے اور battery اب کیا ہرہی ہے charge ہو رہی ہے اس کیس میں پہلے جیسے ای آپ کا current positive تھا اس کیس میں ای کو negative لیتے ہے اب یہ ہے charging کا case current negative ہوگا ای 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 بی ٹی مائنس آئی آر آئے گا اور ای ای اس لیسر دن بی تی تو یہ اس کے cases بھی آپ کے ساتھ قبر ہو جاتے ہیں potential difference اس میں جو vt ہے یہ آپ سب کو پتا ہے یہ vt کیا ہے terminal potential difference اور اس کی value کس کے equal ہے i times r کے equal اور یہ صرف close circuit میں ہوگا open circuit میں اس کی value ہے وہ 0 کے equal ہوتی ہے پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس internal زیرو ہو تب آپ کے پاس terminal potential difference اور EMF equal ہوتا ہے ادر وائز terminal potential difference اور EMF equal نہیں ہوتا ہے ایک اور چیز بھی میں mention کر دوں وہ بھی important MCQ کے لیے کہ آپ کے پاس open circuit ہوتا open circuit کے اندر آپ کے پاس terminal potential difference کی value 0 ہوتی ہے EMF کی value رکھنی ہے next electric power power work over time energy supplied over time ہوتا اس کے relation آپ کے پاس کیا ہے ایک سیمپل work over time energy supplied over time یہ ہو گیا اس کے لابہ power in terms of potential power is equal to v i اس کے لابہ power is equal to i square r اور اس کے لابہ power is equal to v square over r کون سا فامولہ کب prefer کیا جاتا ہے یہ فامولہ جو i square r والا ہے یہ prefer کیا جاتا ہے ہمارے پاس جب series میں power dissipation calculate کی جائے prefer میں کہا اور یہ parallel کے اندر prefer کیا جاتا ہے سیریز میں current سیم رہتا ہے parallel میں آپ کے پاس voltage کی value سیم رہتی ہے اور یہ mainly formulas power dissipation میں utilize ہو رہے ہوتا ہے یہ پہلا formula آپ کے پاس ہے یہ use ہو رہا ہے power rating میں جیسے آپ پاس فارس کرے گھر میں اسی ہی لگا ہے اس کی power given ہے voltage آپ کو بتا v i کو use کر رہے ہوتے پھر یہ formula use ہوتا output power کا اگر آپ کے پاس circuit ہے ریزیسٹر ریزیسٹر اٹیچ ریزیسٹر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بیٹری ہے اور ساتھ internal resistance ہے اس case میں آپ کے پاس output power ہے وہ کتنی ہوگی بیٹری کتنی power provide کرے divide by r plus r whole square اور جب آپ کے circuit کی resistance minimum ہو اور کتنی ہو سکتی ہے minimum internal کے equal اس سے lesser نہیں ہو سکتی تب آپ کے پاس power output ہوتی ہے وہ maximum ہوتی ہے اس کا formula e square over 4 r چاہے capital r لکھو small r لکھو دونوں کی value same تو یہ آپ کے پاس power output کے relations آتے ہے brightness کے اس میں میں بتایا اس کا formula s ch نہیں ہے کہ جب بھی آپ نے brightness کی بات کرنی ہو تو series میں جس کی power کم ہوتی ہے اس کی brightness زیادہ ہوتی ہے بس ایک بات یا رکھے گا کہ جب بھی آپ نے resistance کی calculation کرنی ہے چاہے وہ parallel ہے یا series ہے ہم resistance کی calculation میں ہمیشہ formula p is equal to v square over r کو use کرتے ہے تو یہ formula use ہوتا ہے تو جس bulb کی power کم ہوتی ہے چاہے وہ series یا parallel اس کی resistance زیادہ ہوتی ہے یہ بات آپ لوگوں پہلے باندھ لینی ہے کہ ہم ہمیشہ اس formula کو prefer کر رہے ہوتے ہیں series ہو چاہے ہمارے پاس parallel اس کے علاوہ electric power related میں نے آپ بتا دیا series اور parallel کا concept وہ ہو چکا ہے ایک extra چیز جو اگر کہیں پر آپ use ہو تو اچھی بات ہے otherwise اس کو یاد رکھ لیں بول بھی جائیں تو پھر آپ کی مرضی combination of cells جیسے combination of resistors ہوتے combination of cells کہ cell اگر line میں attach ہوں series میں یا parallel میں attach ہوں یہ ایس ہمارے fse میں کسی جگہ discuss نہیں ہوتا لیکن اگر کہیں پر آپ کو topic ملیں تو آپ ان کو solve کر سکتے ہو اس میں series اور parallel کے جو cell ہیں وہ ایک line میں attach ہو یا پھر parallel match series کے اندر جو total current آپ کے پاس ہوتا ہے that is n e over r plus n into r small r ہے یہ آپ internal resistance کو show کرے گا e total emf کو show کرے کرنٹ کے لئے basic میں بتا رہا emf کے لئے میں اس کو discuss نہیں کر رہا اور یہاں پر current جو ہوگا that is equal to r plus r over n یہ آپ کے پاس formulas use ہو رہے ہوتے ہیں دونوں formulas میں بتا دیئے کہ series میں اگر آپ پاس attach cell تو total current کیا ہوگا اور parallel میں اور sh kirchhoff rule کے اندر ہمارا کوئی formula نہیں ہے اس کو particular کسی formula کی بات کریں اس میں ہمارے پاس main equation ہوتی ہے جو ہم نے بنانا ہی ہوتی ہے اس equation کو solve کر کے ہی ہم اپنے circuit کو solve کر تے تو میں formula اس کا sh کو ہی نہیں لکھ رہا بس mention کر دیتا ہوں یہاں پر kirchhoff rules کے اندر current rule ہے اور ایک voltage rule current rule میں آپ کہتے ہو کہ sum of all the current across a junction is equal to zero means جتنا current junction کے towards اتنا current junction سے away اور دوسرا ہمارے پاس ہے kirchhoff voltage rule loop rule جس کو بولتے ہیں اس کے اندر summation of potential equal to zero ہوتا تو current rule اور اس کو current کے علاوہ آپ point rule کا نام دیتے ہو اور دوسرا ہمارے پاس ہے voltage rule جس کو اس کے علاوہ loop rule کا نام دیتے ہے first کو junction rule بھی کہتے ہے اس summation of all the current across a junction equal to zero اور اس میں summation of all the potential changes across a circuit is equal to zero اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جتنا total current towards junction ہوتا ہے جتنا total current towards junction ہوگا اتنا ہی آپ کا total current away from junction ہوگا اگر towards junction کو positive لوگ away junction کو negative لوگ automatically آپ کا sum آئے گا وہ zero کے equal آئے گا جو kirchoff loop rule ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا circuit میں net EMF ہے اتنا circuit میں potential drop ہے یہ دونوں آپ کے پاس rules ہیں جو kirchoff loop rule ہے اس میں law آپ کے پاس ہے جس کی application that is law of conservation of energy اور جو kirchoff current rule ہے یہ آپ کے پاس application ہے law of conservation of charge overall آپ کا charge conserve رہتا ہے unless کہیں پر charge آپ کا leak نہ ہو otherwise charge change نہیں ہو next آ جاتے ہیں real state real state میں potential divider formula use ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس ضرورت ہے یا نہیں جو equation ہوگی سرکٹ بیس ہوگی ایس جنرل formula نہیں ہے جب تک آپ کے پاس سرکٹ نہیں ہوگا آپ اس کی equation کو نہیں لکھ سکتا جب بھی آپ کے پاس اس related question آئے گا تو آپ خیال رکھیں کہ وہ کسی particular circuit سے related ہوگا کہ اس case میں ہمارے پاس اس کی equation کیا بنے گی جیسے میں یہاں پر circuit draw کرتا ہوں کہ چار resistance ہیں جو connected ہیں ایک close mesh میں ان کے opposite end attach ہیں battery کے ساتھ اور دوسرے جو end وہ attach گلوان meter کے ساتھ یہ resistance R1 یہ resistance R2 یہ resistance R3 اور یہ resistance R4 تو اس کا formula لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ junctions ہوتے ان junctions کے across آپ کے resistance کی ratio equal ہو تب آپ کے پاس galvanometer balance ہوتا ہے اس میں current pass نہیں کرتا تو چاہے یوں ratio لے لو اور چاہے اس junction کے across یوں ratio لے لو لیکن ایک pattern میں لے نہیں ہے تو اس کا جو formula بنے گا وہ R1 ratio R2 equal ہوگا R3 ratio R4 میں یہاں پر values کو change کر دوں یہ R3 ہے اور یہ R4 یہ لکھیں گے یا پھر اگر آپ دوسرے pattern میں لکھو cross multiply کر کے لکھو R1 over R3 is equal to R2 over R4 لیکن یہ دونوں formula تب ہی لکھے جاتے ہیں جب آپ کا galvanometer وہ balance ہو galvanometer کے balance ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ galvanometer کے cross آپ کے پاس potential difference zero ہے اس میں current pass نہیں کر رہا تب یہ formula apply ہوتے اس کے علاوہ یہ formula apply نہیں ہوتے next آج potential meter کی طرف potential meter کے اندر ہم generally دو بات کر رہے ہوتے ان ایم 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 compare کرنے کی تو potential meter کے جو uses ہیں internal resistance کو find کرتا ہے یہ accurately potential کو measure کرتا ہے without drawing any current جس statement use ہوتی ہے تو potential meter ایک وہ device ہے جو potential کو accurately measure کرتی ہے اب potential meter کا principle وہ بھی آپ لوگ نے یار رکھ رکھ ہے اس کا principle overall potential difference dependence length of the wire کے اوپر ہے کیونکہ potential meter میں ایک wire use کی جاتی ہے تو potential ہمارے پاس length کی change کرنے سے اگر اس wire کی length change ہوگی تو overall potential کی value بھی change ہوگی اس کا principle ہے پھر دو طرح کے circuits ہم discuss کرتے ہیں اپنے point view سے ایک unknown EMF case related اور ایک compare EMF کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بیٹری ہیں تو ان کے EMF کو آپ compare بھی کر سکتے دونوں کا circuit آپ کو یاد ہو کہ اگر یہ EMF potential meter کی wire ہے یہ fix terminal A اور B تو آپ نے کیا کرنا جس بیٹری کا EMF پتہ ہے اس کو attach کر دینا ہے ان fix ends کے ساتھ اور جس کا EMF آپ نے calculate کرنا ہے اس کو attach کرنا ہے fix terminal اور اس کے علاوہ sliding terminal کے ساتھ تو یہ total length آپ کے پاس اس wire key اگر وہ L ہے اس wire key جو total length وہ L جو normally 4 meter ہوتی ہے تو یہ وہ point ہے جس balancing length بولتے ہیں اس point کے اوپر galvanometer کا current zero ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر جب unnown EMF calculate کریں تو formula ہوتا E non EMF balancing length over total length یہ unnown EMF کا circuit اور ہمارے پاس اس کی equation دوسری طرف جب آپ EMF کو compare کرنا ہو تو اس circuit میں change صرف اتنا آتا ہے کہ نیچے ایک نہیں بلکہ دو batteries attach ہوتی ہیں باقی circuit میں وہ ہی بنا رہا ہوں کہ یہ A اور B اب یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو batteries attach ہوں گی لیکن ایک time کے اوپر ایک ہی battery connected ہوتی ہے باقی تو EMF کی ratio balancing length کی equal آئے گی یہ potential meter کے circuit اور فارمولاز تو ایک time پر ایک پہلے آپ نے E1 attach کیا آپ کے پاس balancing length L1 آگئی پھر E2 attach کیا balancing length L2 آگئی دونوں کو divide کیا آپ کے EMF compare ہو گئے اور جو تیسرا ہمارے پاس ہے اس کا use internal resistance کو calculate کرنے کا میں لیکچر میں آپ کو بتایا تھا اس کا direct یہاں پر فارمولا mention کروں گا اگر آپ نے internal resistance کو calculate کرنا ہے by using potential meter تو وہ بھی کر سکتے ہو اور اس کا فارمولا ہوتا R is equal to R یہ total resistance ہے L1 minus L2 divide by L2 اور یہ L1 اور L2 کیا ہیں L1 وہ value ہے جب switch open circuit کے according اور L2 وہ value ہے جب switch close بلکہ میں circuit بھی بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آجائے کہ apply یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس end A اور B جو total آپ کے پاس length ہے اوپر وہ بیٹری جس EMF آپ نے calculate جس resistance calculate کرنی ہے اور اس کے نیچے ایک اور resistance اور switch اور یہاں پر attach ہوتا ہے گل vanometer یہ اس کا circuit ہوتا ایک دفعہ آپ switch کو close کرتے ہو ایک دفعہ switch کو open کرتے ہو دو different balancing length find کرتے ہو یہاں سے internal resistance calculate ہوتی color code carbon resistor اس کا کوئی فارمولا آپ کے پاس نہیں تھا اس میں سے آپ نے بس color code number یا رکھنے ہوتے اور resistance کو calculate کرنا ہوتا last Rio state اس پہ دو ہم پڑھتے ہیں as a variable resistor اور ایک ہم پڑھتے ہیں as a potential divider تو Rio state آپ کو پتا ہے کہ variable resistance ہے یہ اس کا symbol use ہوتا a اور b اور یہاں پر ایک sliding terminal ہوتا ہے c اس میں جب variable resistor کی بات کرتے ہیں تو as such وہاں تو کوئی فارمولا نہیں ہے اس کا circuit بڑا simple سا ہے جب variable resistor کے طور use ہو کیونکہ جب آپ کے پاس overall terminal move کرے گا تو resistance کی value ہے وہ change ہوگی تو اس کے circuit میں ایسا کچھ بھی نہیں یہ آپ کے پاس a اور b اور اور سلائد سلی اگر اگر سرکٹ میں آپ کے پاس attach ہے a اور c تو circuit کی جو resistance ہوگی ان کے درمیان ہوگی جب c move کرے گا b کی طرف آپ کی resistance کی value increase کرے گی جب c move کرے a کی طرف آپ کی resistance کی value decrease کرے b point پہ resistance maximum ہوگی جو total resistance کے equal ہے اور a point پہ آپ کی resistance minimum ہوگی اور 0 کے equal اور درمیان میں جہاں پر ہے اس کے according resistance آئے گی تو یہ variable resistor کا رول ہوتا ہے جو دوسرا اس کا circuit ہے جس میں یہ behave کرتا ہے as a potential divider ایک variable battery کی طرح جو total potential ہو اس کو آپ circuit میں change کر سکو اس میں آپ کے پاس circuit میں difference یہ ہے ایک طرف آپ کو battery attach کرنی پڑے گی جس کے potential کو divide کر نا change کر رہا تو یہ وہ battery fix terminals کے درمیان attach کر دیں گے fix terminal کے درمیان جو resistance ہے r اور جس جگہ potential کو change کرنا ہے وہ attach ہوگا آپ sliding terminal اور fix کے درمیان اس جگہ آپ potential change ہوگا جو depend اس resistance پہ کرے گا جو fix اور sliding کے درمیان ہے اس r پہ dependence ہوتی ہے circuit کا current اوپر اور نیچے same ہوتا ہے آپ کے پاس نیچے والے circuit میں بھی flow کرتا تو جو فامولا اس base پہ drive کیا جاتا ہے total potential over total resistance into resistance between fix terminal and sliding terminal یہ آپ کے پاس relation ہوگا fix total resistance یہ ہے آپ کے پاس r اس میں جو concept اب ہو یہ کہ جب c move کرے گا a کی طرف c a کی طرف move کرنے سے آپ resistance decrease کرے گی potential decrease کرے گا c move کرے b کی طرف resistance increase کرے گی آپ کا potential increase کرے گا overall dependence is small r up b point پہ جا کر small r آپ پاس maximum ہو جاتا تو آپ potential وہاں maximum ہو جاتا a پر جا کر small r 0 ہو جاتا آپ کی potential کی value 0 ہو جاتا ہے تو اس میں جو واحد formula ہے وہ یہی ہے v dash is equal to v over r into small r clear last میں میں آپ کو color code بھی revise کروا دوں پھر اس session کو end کریں گے دو ہمارے unit آج revise اب color code carbon resistor میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں یار رکھنی ہوتی ہے وہ یہ یار رکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں ہر جو band اس کا particular number یار رکھنا ہوتا اس کے لیے مختلف teacher مختلف statements بناتے ہیں جو آپ کو یاد رہے آپ اس کو use کریں جیسے جو مجھے یاد ہے وہ رکھنے پڑھاتے وے ڈس کس کیے تھے اب effects of current میں جو آپ کا jouz law eating سے لیٹڈ اور اس میں آپ کے پاس heat کا فارمولا ہوتا ہے i square r into t یہ فارمولا آپ کے پاس r کی جگہ power into time بھی لکھا جا سکتا ہے اور اگر potential کی فارم میں ہو تو v square over r into t بھی لکھا جا سکتا ہے پھر دوسرا جو فارمولا یہاں پر میں نے بتایا تھا magnetic effects related وہ amperes law یہ ہم آگے پڑھتے بھی ہیں elektromagnetism بھی تو وہ فارمولا آپ کے پاس کیا تھا b dot l is equal to mu not times i اور third one میں نے آپ faradise law بتایا تھا electrolysis related اور وہ تھا i is equal to z electrolyte constant delta m change in mass of electrode into time t تو یہ تین آپ کے پاس effects of current related laws اور ان کے فارمول لاز ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس overall effect of current کے بھی relation تو ابھی جتنے بھی آپ کے پاس فارمول لاز current electricity کے وہ سارے complete ہوگئے تو دو unit ہوگے دو unit پھر کسی دن cover کریں گے اور باقی بھی اسی طرح جیسے unit چلتے جائیں گے ہم پرانے units کو revise روائز کرتے رہیں گے تائی hope کہ آپ کی چیزیں revise ہوئی ہوں گی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا ان چیزوں کو revise کی جائے گا اور اسی طرح سے revise کی جائے گا time کتنا لگتا ہے وہ matter نہیں کرتا basic یہ دیکھیں کہ آپ نے جب بھی کسی فامول لکھنا ہے تو یہ سوچ کے لکھنا ہے کہ وہ کس topic selected ہے تو topic کا نام لکھیں اس کے بعد آپ اس کے فامول کو لکھیں تو اپنا خیال رکھیں خوش رہیں رہا اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کا شرف بتا کرے آمین اللہ حافظ